موسیقی اور اللہ آپ نے آپ کو دل دماغ سوچ بہت اچھی عطاق کیے آپ لوگوں نے سوچنا ہے اس کو مرسا تریزن کرنا ہے جہاں پر کسی کو کوئی چیز اچھی لگے کوئی بری لگے کوئی سوال آئے آپ اسی وقت میرے سے پوچھ سکتے ہیں اور جہاں پر میں کوئی خطاب دوں تو ادھر ادھر مجھے تو میرے کیارے بہلوں اور بھائیوں مزردالی بھی آسلام علیکم میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ ہم جو پاکستان کی ریلیجیس مورٹیز ہیں خاص طور پر پاکستانی کرسچنز ہم لوگ کوئی ہاتھ ساتھن کرسچنز نہیں ہیں میں لوگ کرسچنز بائی ایکسیدن کہ میں پنڈی میں موجود تھا پاکستان بن گیا اور جی میں پاکستان بن گیا یہ پچھا نہیں ہے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں میں کتنا پرانا پاکستانی ہوں پاکستان کے بننے سے پہلے آپ کرسچنز ہیں میں پاکستان بن گیا پاکستان بن گیا پہلے تکا نہیں ستاسچنز پہلے ساتھنے پوچھ سکتا ہوں کیسے کیونکہ میں بھی سیکھنے آئے ہوں ایک ساں پاکستان بن ہے یہاں پہ ہم پخنفہ کے بات کریں پرو پخنفہ میں وہاں دیرکہ رہا ہے لیکن یہاں ایک کرسچنز آ گیا وہاں کی علاقی کو کترول ملے گیا جب گریٹش آتے ہیں تو وہی صرف قبائل کی علاقے ہیں اور جو قبائل کی علاقے ہیں وہ کرسچن ہی کریٹش کو دیلیتے ہیں اور جو پنجاب کی جو علاقے ہیں یا اگر ہم سن کی بات کریں وہ کہتے ہیں بس یہ کرسچن کے ہو جائیں یعنی نی علاقے ہم آپ کو دیتے ہیں تاکہ یہ پشتوں امور سفر ہو جائے تاکہ جو افمانستان کا بار رہے وہاں کیونکہ رشیہ تھی تو اس علاقے کو سفر کرنے کے لیے وہاں کے فرمائنس کو کانٹرول کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ آپ کا پیال ہے میں آپ کے خان کی عزت کرتا ہوں لیکن میری سمجھ اس سے تھوڑی مختلف ہے آپ کچھ کرنا چاہیے میری اندرسٹینڈنگ میری نالنگز کے مطابق جب ہیسٹ انڈیا کمکنی یہاں پہ آئی اور انہوں نے پلان کیا کہ ہم یہاں پہ کولنائزیشن شروع کریں اور انہوں نے ایڈکیشن نیا کرکولم انٹریڈیس کر آئی 1857 وار وہ چیز آبیئس ہو گئی تو پھر کرسٹین مشنریز آئے وہوں نے کنونس کیا لوگوں کو to leave hinduizm and convert to christianity and they were successful to a greater extent and that is how لوگوں نے accept کیا اس کو as religion or practice کریں اچھا میں آپ سب سے اور سر آپ سے یہ اجازت کہ پیچھ میں کسی جگہ پہ میں بلیسو کی لوگ کی بھی ذکر کروں گا اگر آپ میں سے کسی کی دل آزاری ہو تو بجائے اس کے کہ باہد میں جھتکے آپ اس کو برطو کریں اگر میں کسی جگہ پہ بلیسو کی لوگ کا ذکر کروں تو آپ کسی فورم پہ بات کر لیں اور ہمارے ساتھ آدمی دین موجود ہے تو وہ میری یا آپ کی correction بھی کر سکتے ہیں اچھا پلیز یعنی کہ میں اس کو اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ سوچ لیں انگریز انگریز سے تھوڑا پہلے ایسٹریلیا کمپنی کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں بات ایسی نہیں ہے بات ایسی ہے کہ جو پاکستان میں ہندوئزم ہے یہ بلیسو کیل پاکو ہند سے ہی شروع ہوگا اگر آپ مہا بھارت سوالی میکنس چینلٹ سے ہندوئزم پہ چلائیں گے بات ریلیجز مائنالٹیز کی بات کرنی ہے جو ہندوئزم ہے وہ شروع یہاں سے ہندوئزم کو اگر آپ دیکھیں تو ہندوئزم کی جو ہسٹری ہے وہ اس خیتے کے اندر ہزاروں ہزاروں سات اٹھائیس ہزار سات کو آنی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ مجودہ وقت کا پاکستان دیکھیں تو ہندوئزم کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ تین یا چار کو کی ریلیجز سائیڈ ہے جیسے آپ کے لئے اگرینی کی تابہ شریف ہے ٹھیک ہے پھر الکوتس ہے پھر آپ یعنی اور اس طرح کی جگہ آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے میرے مذہب کے لئے زیادہ چیزی امپورٹنٹ ہے کچھ ایسی جگہ ہیں ہندوئزم کے لئے جو سب سے امپورٹنٹ جگہ ہیں ان میں سے سب سے امپورٹنٹ اٹھائیس جگہ میں سے تین جگہ ہیں وہ مجودہ پاکستان کو موجودہ ہندوئزم نے یہاں پر موت ہزاروں سال پہلے سکھا مزید یہ بات یہ ہے کہ سکھ ایزم بھی یہاں پہ ہی سٹارٹ بہت کیونکہ گروہ یہاں ہی پیدا ہوئے فیصلہ آباد کے پاس وہ ساری گزاری کرتان ہوئے تو ان کا بھی جو سب کچھ ہے وہ پریزنٹ پاکستان کیا بہت میں خریسچینٹی کناؤگا خریسچینٹی اس خطے میں دو ہزار سال قرآنی ہے اور آپ لوگ اپنے دل دماغوں پر کسی چھوڑی یا پتھر سے لکھ لیں کہ اس پوری ٹیگور میں وسیعت شروع ہونے سے لے گئے پانچ تھا اگر وسیعت کو ڈیمیج کیا گیا تھا تو وہ صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں مردی صاحب میں ساتھ ایک آرٹیکل شیئر کروں گا The Relationship of the Roman Catholic Church and East India Company اور سر میرے آپ سے گزاریش ہوگی کہ آپ ان تمام دوستوں اور بہنمائیوں کو دے وہ پڑے تو please Christianity کو اس گتے ملانے والی East India Company نہیں ہے بلکہ جو آج مردی صاحب نے بلیس می لاغ کی بات کی جس بھی شک A B اور C بن چکی ہے اگر آپ اس کو کو سا سٹڈی کریں میں کانسٹوچیوشن کا ایکسپورٹ نہیں ہوں لیکن یہ جو law ہے 295 یہ انگریز کا بلکہ 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 East India Company Sorry آج میرا حصہ لکھا بھائی نے خوضہ سا صدر کیا تو میں اس پر آگیا اگر East India Company مصیح کی منادی شروع کر دیتی تو وہ بزنس نہ چلتا آج سر لپٹن کی لپٹن چاہے آپ لو نہ پی لے آج یہاں پر اتنا بڑا ان کا impact نہ ہوتا تو East India Company نے بزنس کو بزنس رکھا اور مزد کو یا preaching کو بیچ پی نہیں دیتی پر اگر آپ کی رہے ہیں دو ہزار ساتھ ہو رہے ہیں جی 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 712 میں محمد بن قاسم محمد محمد آپ نے فرمایا ہے 712 712 میں اسلام نہیں آیا 712 میں محمد قاسم یہاں مسلمان کے انداد پر آیا یہاں اسلام 712 سے پہلے بزرگ بزرگ حضرت بزرگ صدی کے دور اپنے بزرگ 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 محمد بتا کہ حضرت عیسی رام جی جی اسلام بزرگ ان کے 12 شرگ تھے جن میں سے ایک لوگو تسیب کیا آپ کو مانا نہیں ہوگا ان کے باقی 11 شرگ تھے جس صرف وہ یعنی آپ کے اقیدے کے معلے میں جو ذکر پر وہ اپنے دی دی جب جب وہ اسمان پر اٹھائیں گے تیس دی روز سوڑی دینے کے بعد پچاس دن تک ان کے جو شرگ تھے وہ خوف ہوگی اور انہوں نے یہ سوچا کہ بس بات ختم ہوگی لیکن خوف میں بھی وہ اپنے گھروں میں چھپکے دعا کرتے ہیں اور ہمارے عقیدے کے مطابق وہ دن کل کا دین ہے جس پچاس دن پورے ہوئے تھے اور ان کو خدا کے پاک روح میں دلیری دی اور وہ مختلف ممالک کی دلی اور آپ کو بتے قرآن زمانے میں آج جانے کہ میں اپنے گھرز یہاں پہ اکیلا آگیا سر نے کراچی جانے جہاز پہ چل جائیں جائیں تو یہی جو ہمارا کلانا سلک روٹ ہے اسی پہ جو اگر ایک شہیر تھے سی ٹوماس تو مال سون وہ آج سے دو ہزار سال پہلے یہاں پر آئے اور اگمانی سلام صرف ہوتے دے انہوں نے اپنا پہلا جو کہاں ہے وہ ٹیکس سلام میں کیا ٹیکس سلام میں جو کیونکہ آرکیلوڑجیل سائٹ ہے اس کو نہ صرف پریسٹین مانتے ہیں بلکہ یونیسکو نے اور آرکیلوڑجیل دپارٹمنٹ آف پاکستان اور آرکیلوڑجیل دپارٹمنٹ آف پنجاب اس کو ریکنیز کرتا ہے از ریلیجیل سٹولیل سائٹ اگر یونیسکو اور حکومتر پاکستان آرکیلوڑجیل پاکستان اس کو ریکنیز کر رہا ہے اس کو ریکنیز نہیں کر رہا اس کے پیچھے کوئی سائنٹیفک ٹیک ہوتا ہے جنگو رکھی آج سے دو ہزار سال پہلے جب تو مرحسول یہاں پر آئے سن ٹومس یہاں پر آئے تو وہ یہاں پر کرسچانٹی دیکھتا ہے کرسچانٹی کام تھی بگی مچو بگی بگی پر آئے 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 یہ دوہزار سترانک سال تک سندھ میں رہنے تھے اور آئے آئے کیونکہ یہ بہت خوبصورت بک ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہی سترونکل وہ بہت سے لوگ یعنی کہ جب کوئی کرسچنس کا ذکر ہو کہہ دیتے ہیں یہ چھوڑا ہے یہ ایسی باتیں بھی سننے پہ دیتی ہیں تو اس بک کے لطرین ہندوزم کا کلاس سسٹر ہے صرف اس کی ماں لیکن وہ ہمارے ہاں پر آج ہمارے مسلمان بہین بھائیوں میں اور ہمارے کرسچن بہین بھائیوں میں بھی مجھو جائے میں پنجاب سے تعلق رہتا ہوں ہمارے گاؤں میں جلے جاؤں ٹھیک ہے میرے باں وہ آدمی میں ہے ان کے بیس فرنڈ آگے ہیں لیکن گاؤں میں جب ذکر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ اسائیوں کا مجھر اور وہ جب ان کے دوست ہیں وہ کرنڈل بھائی ہیں اور وہ مسلم ہیں بھائی ایک تارس پڑوں کسائی ہیں جو اگر آپ بہر زبہ گئے جو گوش دیچتے ہیں کسائی ہیں تو وہ زندگی کہتے ہیں کسائیوں کا کرنل اور کسائیوں کا مجھر ٹھیک ہے تو وہ جو imprint ہے ہمارے اندر جو ہم نے انہیرٹ کیا ہے وہ چیزیں آپ کو بکس میں سکر لگیں تو میرے بھائی جو کرسچینٹی ہے وہ جیزس کے ایک ڈسائپل سینٹ ٹومس جو تھے وہاں سے دو ہزار سار پہلے ادھر آئے اور پھر کانکلے پہ آگے دے اور ایبنچنی ان کو ساؤتھ ہرنڈیا نکو بار پر قریب ان کو شیرید دیا گیا ان کی اسیسٹرونیکل ٹریسز یہاں پہ لگتے ہیں ڈیلی جب میں اپنے آفیس آتا ہوں میں رامل مینڈی پی سی سے موڑتا ہوں اور مری روڈ پر آتا ہوں وہ چھوٹا سا پیکٹ جو میں آدھر کلومیٹر سے بھی کم پر جگی روڈ سے گزرتا ہوں تو ڈیلی میرے ذہن میں آتا ہے کہ جیزوس کا ایک شرگیت جو ہے وہی آسم جیسٹرونیکل وہاں پر جو نکو باہر پر بس وقت پر قرآنی انگیلوں لے رہا تھے وہاں کے مقامی تھے ظاہری بات دنیا معظم لے کے آئے تھے کیونکہ اسلام اور پریسچینٹی سے جلو وہ کوئی پرابلم ہوتا ہے اسلام اور پریسچینٹی آپ کو برابری سکھاتی ہے اسلام اور پریسچینٹی آپ کو برابری سکھاتی ہے تو نیچری جب اس کتے میں تاس سسکم تھا تو اگر آپ اور میں برامنا اور آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے آکے برابری کا درست دے دیا یہ میرے کام کرنے والے تو مجھے تکلیف ہو پھر میں مجھے پسان نہیں کروا تو یہی بجا تھی کہ شروع میں جب اسلام سے بھی لوگ تنگ اسی لئے آئے تھے پھر محمد مرکاسمائی اور کرسچینٹی سے بھی سے تو کرسچینٹی جو ہے وہ یہاں پر کرسچینٹی جو ہے وہ یہاں پر دو ہزار سات سے تھوڑے نمبرز نے یہ کی پہنچ ہوئے it started from texala جو ماس کن بجھے پہلی ہوئی تھی that was in texala اوہ یعنی ابھی میرا جو مین تھی میں ہوں اس سے ہاتھ جاؤ گا ہم بات کرنا شروع کرتے تو دو دو گھنٹے لگ جانگے ٹھیک ہے پھر آپ لوگ اتھو ایکسکلو کر سکتے ہیں اور میں ریویسٹ کر بھی ان کو کہ نیکس وزر میں یہ لو آپ کو وہاں کا وزر میں کریں سای رو یہ بک کا نام دوبارہ بتا لیں The Unconquered People written by father John O'Brien 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 R-I-N-E اب میں نے سوال یہ شروع کیا تھا کہ آپ کے خیال میں میں پاکستانی کب سے ہوں پاکستانی کب سے ہوں تو اگر میرے ابوہوجداد شروع سے کرسچن ہے تو میں پاکستانی تو بھی تھا تو پھر 1947 سے پہلے تو میں بھارت دیش کا حباس نہیں تھا تو میں دوبارہ سوال کروں گا کمنٹ نہیں رہوں گا میں صرف یہ سوال کروں گا کہ آپ کے خیال میں میں پاکستانی کب سے ہوں میں کا مطلب ہے میں یا میرا خاندار یا ہم کرسچن کب سے پاکستانی کب سے ہوں مسلمانوں کی آنی سے پہلے نہیں تک 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 ہوں پاکستان کب سے پہلے تہری کہ پاکستان میں کرسچن کا بہت بڑا ہاتھ ہے so I believe جب کسی آئیڈیا آیا ہے تم ہی سے آپ پاکستانی جس دن کائدازم محمد علی جناح جس دن کائدازم محمد علی جناح جس دن کائدازم محمد علی جناح تین چاروں لوگ بھی چلے جاتے تو اس وقت جس وقت جس دن کائدازم محمد علی جناح نے کانگرس پارٹی چھوڑی اس وقت ان کے ساتھ جتا دیکھا شخص کہ انہوں نے کانگرس پارٹی چھوڑی اور 1913 میں ایک دوسری پولٹیکل پارٹی کو جوائن کیا 1913 میں اس وقت جو وہاں کے کرسچن لیڈرز تھے چاہد دیکھ کہ میں نے نام رکھیا میں کیا ہے کندنلال اس وقت کی ام اے نے راج کماری امریتر امریتہ کماری راجہ رنبیدر سنگھ یہ سنگھ ان کا نام ہے لیکن یہ کرسچن تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پوری آل انڈیا کرسچن لیگ تھی آل انڈیا کرسچن لیگ اس ساری قائدازم کے ساتھ تھے تو میری ہیسٹری نہیں اچھی نہیں ہے تو ہم جو پاکستانی کرسچن ہم اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم انیس سو سنتالیس میں پاکستانی بنے ہم انیس سو تہرہ میں پاکستانی بن چکے تھے پاکستان کو بنانے میں پھر وقت لگا اور انیس سو سنتالیس میں پڑا میں تھوڑا سا جمک کروں گا کیونکہ ٹائم تام میں باتیں بہت زیادہ ہیں تو وقت جیسے جیسے آگے چلتا ہے تو ایک لینڈ مارک آتا ہے انیس سو چالیس میں انیس سو چالیس میں لہول میں ایک قرابدار پاکستان بنز ہو گئی قائدازم محمد علی جناس صاحب قائدازم محمد علی پاکستان اور آج جہاں پر بنانے پاکستان انیٹو پارک کے اندر وہاں پر ہی قرابدار پیش کی گئی اس قرابدار کو جب پیش کیا گیا تو اس میں بھی قرابدازم کے ساتھ بلو گائے اس میں چیتا چیتا لوگوں پر اگر میں نام دوں تو وہ نام ہے جوشفہ فضلو بین یہ فوٹو جنرلس دوسر ہے ایف اے چودری یہ ہمارے جو ایک گریٹ پائلٹ ہے سیسن چودری ائر فوس کے ایک ایک محلی ڈیگوریٹڈ ائر فوس افیسر آپ پاکستان ایر فوس کے سکرےس ٹھیک ہے پانچ منٹ میں ایم ایم آنہ نے پانچ جہاز گرائے تک گیا جاتے ہیں ان کے سفیو ٹوٹ پوٹ بروکی میں ان کے سکسٹی فائم اور سوٹی ون کی جانب ٹوٹل پیتیس جہازیں گرائے تک گیا بہت ہی فخر کے ساتھ میں بات کروں گا لازدین شرف صاحب جو بھی میرے دادتان ہیں یہ وہ تین میل لوگ تھے جنہوں نے قراردار پاکستان کو قائد عزم محمد علی جناہ کے ساتھ نہ صرف وہ اپو کرت سپورٹ بروپ میں نارے ماننے والے نہ صرف یہ نارے ماننے والے تھے بلکہ یہ اس قراردار پورا آپ کو بیٹ کے ڈرافٹنگ ری ڈرافٹنگ کبھی سر نے کوئی پیپر پیزنٹ کرنا ہو تو سر کے ساتھ دو چار لوگ ہوں گے کہ اچھے یاری میں نے دیکھا اس کو پڑھو اس کی ایڈٹنگ ہوگی ری ایڈٹنگ ہوگی تو یہ کو تین اشخاص ہے جنہوں نے قائدرزم محمد علی جناہ کے ساتھ انیس سو چالیس کے اندر پاکستان کو ایڈٹ ری ایڈٹ کیا تو اس پورے دس پندرہ بروپ کی اندر بھی تین پریسچین لیوڈرز مردی تھے میں جنک کروں گا پرس آگے پلیز بٹا نہیں منانا اچھا ابیش میں ایک اور بات کروں گا کہ علی گرڈ میں جو خواب دیکھا گیا علی گرڈ میں کیا خواب دیکھا گیا کہ اندروں ہمارے سے بہت آگے ہیں اگر مسلمانوں نے آگے آنا ہے تو تعلیم بہت خواب سکتا ہے پوری سٹوری نہیں سناؤگا آپ لوگ کو پڑھنے ٹھیک ہے اس خواب کو پورا کرنے اور اس خواب کو 1947 اس خواب کو پورا کرنے کے لیے جو بہت بڑا رول ادا کیا گیا ہے وہ رول ادا کیا ہے پاکستانی کرسچن سے جس وقت پاکستان بنتا ہے پاکستان کے پاس medical care اور پاکستان کے پاس education کا نظام نہیں آپ لوگ فرنٹیر سے ہیں اگر آپ ابھی بھی ٹانک میں دیکھیں hospital موجود ہے ابھی بھی اگر آپ پورے فرنٹیر میں دیکھیں تو education institutes موجود ہے سواد کے میں نے آپ پر سنا لوگ موجود ہے سواد میں بھی schools موجود ہیں تو میں تھوڑا سا jump کروں گا تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد تھا کہ یہ نہیں کہ بس یہ اپنے سے area میں پاکستان بن گیا اور یہاں پر ایک christian موجود تھا اب یہاں سے وہ اندرستان کا اوفاد آتا آج بارہ بجے پاکستان بن گیا تو وہ پاکستان کا اوفاد آ رہا ہے اور اس کی سوچ ہے کہ کھل وہ کوئی اور آگے گا ایسی بات نہیں پاکستان تو پاکستان کے اس وقت اندرستان کے اس وقت راج کے جو پاکستانی christians ہیں انہوں نے بائی چوئیس بائی چوئیس پاکستان میں شمولی اتھارسل کی آپ بات کریں ہماری اٹومک بوم بنانے کی اٹومک بوم بنانے میں دو لوگوں کا نام آتا ہے تیسرے پوم پھول گیاں شرم دیوان ایک بات آتی ہے ڈاکٹر قدیر کی میلے ہیرو ہے اسی سکول کے پڑھیں جس سکول کا پڑھا ہو دوسی بات آتی ہے سیل دھابت کی جو ایک سمگلر تھی جنہوں نے ان کو ٹیکنولوجی آتے نانے میں بہت پڑھ دی ہم شہرم آتے ہیں اس وقت کا نام دیتے اسے پاکستان کی نہیں فرم دیا تیسرا بہت ایک ایمپورٹن شخص جس کا وہ نام ہی نہیں لیتا اس وقت کی جو پاکستان اس ملک میں امبیسیڈر تھے اُن کا نام تھا سیمیل امبیسیڈر سیمیل آپ نیٹ میں دیکھیں گے اُن جائیں گے پاکستان کی ایک اٹم گانڈ ٹیکنالوجی وقت نگے میں اُن کی حسےت نہیں پاکستان کی نیودید پولسی لکھنے والے اشخاص میں سے اُمبانشی کی گروپ میں بگڑی سائیون شہرم اپر اسبآ کسیل اڈدہ سنگھ میں آپ ادھگڑنہ سنگھ لینے بلوچستان کی انسرجنسی کوئی بھی چیز دینے بہا پر آپ جو ایک لوگ نظر آئیں گے نا ان میں آپ کو اٹھے میں نمک کریں گے ایک نہ ایک پریسچن ضروری اثر رہے گا اور مجھے ایک نہ ایک پریسچن نمک کے برابر ہوں گا ایون میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں یوکرین کی ایک ویڈیو چلی تھی کہ وہ پاکستانی انبیسٹر بڑا اچھا ہے اس نے بڑی اچھا کیا اس نے نہ صرف پاکستانی بچوں کو جب یوکرین بچوں کو بچایا بلکہ دو سو کچھ انڈیا بچوں کو بھی سکیور کیا دو دن روٹی پا نہیں دیا کیا لکھا کپڑے دیا وہ پاکستانی انبیسٹر یعنی کی جو پاکستانی سب سے مشکل فورن انبیسٹر ہیں نور اسرایل کوکر سر آپ نور اسرایل کوکر کی بات کر رہے ہیں جی نویل اسرایل کوکر میجر جنرل نویل اسرایل کوکر صاحبی بات کر رہا ہوں کہ اس اپاکستانی کرسچن آفیسر ہے اس اپاکستانی کرسچن آفیسر ہے ٹھیک ہے اب باتیں میرے پاس بہت زیادہ ہے آپ کو خطانی کی کیونکہ آپ لوگ شاؤ رکھتے ہیں آپ لوگ سمجھدار ہیں آپ لوگ انٹلیجنٹ ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ آگے چلیں تو جیسس سے ایک دفعہ جیسس کی بیٹھے ہوئے حضرت سے سارا اسلام اور لوگوں کو تطلیق نہ رہے تھے تو ان کو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ یعنی کہ اکنی زیادہ آیاتیں مبارکہ آیا ہے اتنا سب کچھ ہے تو سب سے گرڈیسٹ پمانڈمنٹ ہے تو انہوں نے بوسکر اپارڈنٹو سینٹ پیچیو چیپٹر ٹوئیٹیٹو ٹھٹی سکھ سے ٹھٹی ٹھٹی سکھ سے ٹھٹی اس میں نے کہا کہ جو دو بائیبل میں آیات میں گئی ہیں جو بلکل تمام آیات میں سپریم ہیں اور ان کو ہم پریسچینٹی میں کہتے ہیں گرڈیسٹ پمانڈمنٹ ہے پہلی جو پمانڈمنٹ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی مبائی کے ساتھ گاڑی کے ساتھ جیپ کے ساتھ سیٹ کے ساتھ پسٹی کے ساتھ پرسٹیج کے ساتھ پپروں کے ساتھ کسی انسان کے ساتھ نہیں آپ کو جو انس ہے وہ اپٹیمم ہونا چاہیے اور صرف راتالہ کے ساتھ کے ساتھ نمبر ون نمبر ٹو اپنے پڑوسی کو اپنی مانت پیار کر نمبر تھنک اگر سر میری پڑوسی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج میں بریانی کھاؤ styles تو اگر میں اپنی مانت پیار کروں گا تو بجے ہوگا کہ میں ان کو بی ریاں اگر چاہتا ہوں کہ میرا شنوال کمیز اچھے پپڑے کا اور سaf ستنا ہو اگر میں اپنے پڑوسی کو پیار کروں گا تو میرا اس کا بی پپرام اچھا اگر میں اپنی پڑوسی کو اپنی مانت پیار کروں گا تو اگر میں یہ سوچوں گا کہ میری بیوی کی شرم و عیاد کے پلی جائے تو میں میرے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں اچھی خوادہ افرات حاصل کریں وہ ایسی میں یا پاکھے میں اچھی تھی کیسے سوئیں تو میں اپنے کڑوسی کے لیے بھی بہت چاہتا ہوں مہا پر ہی ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ میرا کڑوسی کون ہے انہوں نے وہاں میں ایک تمثیر شیئر کی وہ میں آپ کو اسے شیئر کروں گا اور وہ تمثیر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک سفر پر کوئی راگیر تھا جس کو چھوڑ کر لیا انہوں نے اس کو مارا کنٹا اس کا پورا جسم زفہوں سے بڑا تھا مٹی لگی تھی گھڑا ہوا تھا مکھیا بیٹھی ہوئی تھی اور ہم پجابی میں ایک لفظ کہتے ہیں عدموبہ عدموبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آدھا مرا آدھا زندہ مرا آدھا زندہ یعنی کہ اتنی گردہ حالت میں آپ کو گھڑا ہوا پڑا تھا اور ایک طلیت حالت رجاست اس کے اوپر تھی ٹھیک ہے تو وہاں سے ایک اس زمانے کا یہودی پریسٹ کو سر کریا اور وہ جلدی 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 جا رہا ہے اس نے کہا کہ جا کے نباز سے گرار آیا آپ کو یہودی پر مضو کرتے ہیں تو اس نے جب اس کو دیکھا رکا اس کے دل میں رحم آیا لیکن اس نے اس کو حق دکانے سے پر حس کیا اس نے کہا میں تو بھی جا کے پانچ سوے لوگ مرا بیٹھتا ہے کیونکہ میں نے دعا کرانی میں مضو کیا ہے میرے پپڑے پاک صاحب ہیں یہ ہے وہ ہے بہرحال وہ چلا اور اس زمانے میں ایک بہت عظیم قبیلہ ہوتا تھا اس کو بڑا عظیم سمجھا جاتا لہوی سے جو مسئلی تقریبات وغیرہ دیکھتے تھے اور مانی پریسچن بلیف کرتا تھے جو عید کا صندوق تھا اس من کے لاغوں کو ٹچ بھی نہیں کرسکتا تھا تو ایک لہوی وہاں سے گزرا اور جب وہ گزرا اس کا بھی ہی حالت ہے گسر وغیرہ کیا ہے وہ رکے اس کے دل میں رحم آیا اس کا افسوس آیا ہے لیکن اس کی نجاست اس کا خون پسینہ اس نے اس کو ہاتھ بھی کرتا وہ بھی گزر گیا وہاں سے پھر ایک تیسرا بندہ گزرتا ہے ایک سامری اور آپ اسے جو بیری عمر کیا آپ کو یاد ہوگا اس طرح کی تحانیاں تھی ان میں آج بھی جو جادوگر یا برا شخص ہوتا ہے وہ سامری جادوگر کی تحانی سامری اس وقت مذہب سے بہت دور اور جادوگر میں بڑے سمجھے جاتے ہیں اور آج بھی ہمارے بچوں کی سامری کو پورا سمجھے جاتے ہیں وہاں سے ایک سامری گزرتا ہے جب وہ اس شخص کو دیکھتا ہے تو اس کو رحم ہے اور وہ رکھتا ہے وہ پانی سے اس کے زخم ساکھ کرتا ہے اس کے زخموں پر تیل لگاتا ہے اس کو اپنے گدے پر لانتا ہے اور اس کو لے گھی جاتا ہے اور اس کو لے گھی جاتا ہے اور سہرا کے مالک کو وہ بائیبل مقدس میں لکھے کہ دو چاندی کی سکھیں دیکھتا ہے اور وہ اس کو کہتے کہ تم اس کی تیمار تاریخ کرنا میں روٹین میں یہاں سے مذہب ہوں جب ٹھیک ہو جب اس کو رخصت کرتا ہے اور اگر دو چاندی کی سکھوں سے زیادہ پیسے لگے تو میں واپس ہی پہ آتے رکھوں اور پیسے دیکھوں تو وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ بہت بڑا مذہبی پریسٹ وہ بہت بڑے روحانی گھرانے کا نیلیبی اور جس کو بھائی میں ایک سامنی کہتے ہیں انہیں کہا اس میں سے اس کا پڑوسی ہو پڑوسی وہ ہے جو ضرورت مند کے ساتھ اس کی ضرورت کو پورا کرے بغیر کسی ریوارڈ یا کسی مدد تو یہ بیبلیکل روٹ ہے اور اسی پڑوسی کی روٹ کے اندر کے ایک دوسرے کو ازادی دینا ایک دوسرے کی کیر کرنا پیار کرنا ایک دوسرے کی پھینوٹی کی شرم رکھنا ایک دوسرے کی مذہب کی شرم رکھنا ایک دوسرے کی چلنے پھننے کھانے پینے اس کے سکول آف تھوٹ کی اس کی ریلیجس تھوٹ کی ازادی رکھنا یہ لگے جو کرسٹینز کو نظر آتی ہے وہ نظر آتی ہے اپنے موسیمانی کے ساتھ دوسرے کی دوسرے کی اس وقت کرسٹینز نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم موسیمانی اور اس کی میں ایک چھوٹی سی اور تلیل پیش کروں گا اس کے بعد میں کنٹلول کروں گا جو کرسٹینز ہیں وہ یہ بھی ریالائز کرتے ہیں میں تین چیزیں آپ سے شیئر کروں گا نمبر وان جب ہم دیکھتے ہیں کرسٹینز نے ہسٹوریکل ہی دیکھتے ہیں اچھا ایک چیز ضرور یاد نہیں رہا ہسٹری میں کرسٹینز مسلم ڈڑھتے ہیں اور ان پر بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں ان پر بڑی سٹوڈیز لکھی ہیں اور ہر شخص کو پتہ ہے ابھی موبائل منٹہ نے آپ کو چارل میریز نہیں دیکھتے ہیں کرسٹینز اور مسلم کی لوزنس میں بہت کم پاتے ہیں میں بات کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹریٹیز تھی جو کانٹرینٹس تھی اور بہت زیادہ تھی جو پرائیم میں رکھوں گا ایک نجران کی ٹریٹی کو اگر ایک آپ سٹڈی کریں سینہ والی جو مانگ سینہ پہ مجھے پہاڑی جہاں پر تو آگ کھز رہی تھی مصال ہے صاحب تو بہاں پہ جو منسٹری ہیں ان کے مانگ سے ساتھ اگر وہ ٹریٹیز کی سمری نکالی جائے تو بڑا اچھے طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ رہا ہے کہ ٹریٹی جو ٹریٹی میں ٹریٹی مشکریہ great or small no image of cross shall be destroyed there will be no oppression so hee jo islamic route aina for the christen by aap sallallahu a wanting a sallam you will enjoy freedom اور اس کے تحت aap sallallahu aassallam نے آپ کو bound kaar دئیں گے آپ уجھے freedom اور اس ٹیٹی کو ٹائم بہت اوہے میری آخری ایک دو منٹ ہے اس ٹیٹی کی اینڈ میں یہ بھی ہے کہ it is for all those who are present and that are absent چونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سائن کیا تھا all that are absent تو as a christian میں آپ سے absent تھا میں وہاں پر موجود نہیں تھا آپ وہاں پر موجود نہیں تھے لیکن یہ اونکہ ہوتا 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 ہے so this is the level of freedom of religion جو ہم christians enjoy کر کے ہیں in the context of this round آخری دو منٹ ٹھیک ہے جلدی سے میں جنپ کروں گا ٹھیک ہے اور اسی کے اکس میں اسی کی روشنی میں آرے پاک کے آراد بھی ہیں لیکن سائی باتا کسیلی سر ایکسپٹ اور اس کا سکری کریں گے article no.20 of the constitution of pakistan freedom to profess religion and to manage religious institutes every citizen every citizen shall have the right to profess, practice and propagate his religion and point of view every religion religious denomination and every sect therefore shall have the right to establish, maintain and manage its religious institutes میرے پاس ایک فرہنگ دیگیشن آئیو ہمارے ایت روزوں کے اینڈنگ گیا یہاں پہ اس میں جکا کہ آپ یہاں پہ دبے ہوئے christians تو آپ کیسی اور اسلام کے درد پر میں نے ان کو گاڑی میں بٹھایا دفتر کی جیپ تھی اسی لوگیاں دو طرح گیاں میں نے ان کو لے گیا پنڈی کے اندر تین چار چرچیز کے باہر پولیس والے کھڑے اسی نیہارے مارچ کے دن چلیے مارچ تو تھنڈا گزر یہ قرآنی بات ہے تو ان کو تین چار چرچیز بتایا تو میں نے کہا یہ کیا ہے میں نے کہا جب پانچ چھے سو پولیسٹین اندر دعا کر رہا ہے تو پیس پولیس والے پیپنز لے کے کھڑے ان کو کوئی حام نہیں کرتا تو اسی لیوال فریڈوم اپنی اپنی پرکٹس تین پاکستان میں چیتا بھی بات پروں گا باتیں بہت زیادہ تھی لیکن اپنے باتیں بتاک کرنا رہا ہے پر کھڑے پھر یہ اگلی انسیدنٹس کیوں ہوتی ہے اگلی انسیدنٹس جو حادثات ہوتے ہیں حادثات کیوں ہوتنے اس خلق بھی ہوتے کہ سر اوڑکے پولور میرے سے نفرک کرتے ہیں میں آپ میرے پولور مجھے سوڑھ رہا ہے نہیں انسیدنٹس ہمارے اندر میں حادثات کیوں ہوتی ہیں حادثات کیوں ہوتی ہے نکبر اون لیکن ہم ایک دوسرے کو بلتے کام ہے ہماری سمجھ پوچھتا ہے نمبر ورن کے لئے نمبر دو میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے بڑا بڑا اپنی بات کرنگا دورانہ ملائیے گا ایمان ہماری خریسٹینز کے اندر بھی جو تو ہائی آرکیل چرچز ہیں اور جن کو theological education بیتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے بہت ہمارے اندر بھی ایک مغزوری ہے کہ ہمیں فیس بک کیوں پر دوسر ملک سے 100 دولار 200 دولار 500 دولار بھیج دینا تو ہم بھی کوئی چھوٹا موٹا گلی بننے کے لئے چھوٹا جرچ بنا کے نا تو یہ بھی اچھا بہا ہے بہت خوزل کہ آئی ڈانس ٹو دیئر بیز مجھے ایسی بین بجاتے ہیں میں ویسا ہی نانچتا ہوں گا ایک یہ پرابلم ہے ایک پرابلم ہے مائنسیٹ اور ہونی مائنسیٹ کا پرابلم ہے جب کسی مسلمان بھائی سے بات ہوتی ہے اور اس کو مار دیا جاتا ہے شہادت کی ضرورت ہے اگر شہادت ہو اور اس کو سزا دی جاتا ہے بات کبھی کبھی اگر شہادت کی ضرورت ہے مار دیا جاتا ہے اور مہینے ڈیٹ کے اندر میں کسی کرسچن یا ہونی ساتھ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو تمام چینلز اور اورگنیزیشنز یہ نہیں دیکھتے کہ ایسا واقعہ کسی مسلمان بھائی سے اور جب کسی کرسچن ایک بھائی کے ساتھ اس کو اتنا پروپوگیٹ کیا جاتا ہے اتنا سوشل میڈیا پروپوگیٹ کیا جاتا ہے ہمارے میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو جب آپ کے دلیاز میں جائیں آپ کو لوگوں کا mindset change کریں لوگوں کو بڑا ساتھ اوپن کریں دیکھیں میں ایک مثال دوں گا فروت چارٹ اچھی لگتی آپ کو اچھا فروت چارٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے فروت چارٹ میں جتنے بھی فروت ہوتے ہیں ان کی اندویجوال آئیڈنٹیٹی جو ہے وہ مینٹین کرتی ہے امرود امرود رہتا ہے سیپ سیپ رہتا ہے انار انار رہتا ہے پت جب وہ مکس ہوتے ہیں تو ایک بڑا مزدار میاں فیور بھی آتا ہے اور وہ طاقت بھی زیادہ دیتا ہے تو اسی طرح پاکستان میں دردیجوز پولیارٹیز اف پاکستان جو ہے ان کو ایس پار ایس فریڈوم افریلیجن اس کنسر اگر کوئی پراملہ ہے تو وہ اکس پر انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے سوشل انڈریکشن کا مسئلہ ہے جو ایک بہت قرآنے وقت سے ہماری DNA کے اندر چاہے ہم مسلم ہیں چاہے ہم خریسٹین ہیں ہم جو ایک ذات ہوا ایک بہت اچھا مسلم مومن ہوگا ہے بہت اچھا خریسٹین مومن ہوگا اچھا میں کاری بیٹی بزر جائے گی نا ایک ساری روکے تھا لیکن ایک کبھوں سی ذہن میں آئے نہیں کاری بیٹی میرا پستان آگی ہے تو وہ جو ہزاروں سالوں سے ہمارے کون کے اندر ہماری جنریشن کے اندر جو ایک رلیجن تھا زلی باتوں سب مجھ اثر کر دے گا تو پاتیساہ is a beautiful country آپ سب میری بیٹیاں بھائیں میرے پھائیں میرے بزیوگارے دیں آپ سب بہت beautiful پر پیو ہی تھوڑا تا بیٹی اس اندرسٹینڈنگس کو ان مائنڈسپس کو اور میں نے جو اپنا اطراف کی ہے کہ ہمارا چھوٹا موٹا دلی بلے کا چلچ ہے بچاری پاتیساہ کا بزارہ نہیں ہو رہا فیس بوک پہ کسی نے link کیا کہ کوئی دو سو پانچو ڈالر بھیجے اور میں نے بس ان کی باتوں پہ ناچنا شروع کر دیا اور یہ شاہد دوسرے مظاہر میں بھی تھوڑا بہت پھولا ان چیزوں سے جو بہت 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 بھی otherwise ہم جو پاکستانی Christians ہیں we are very proud صرف war on terror کے اندر میرے پاس جو رسٹ ہے مہتقریب کوئی 59 کے قریب صرف war on terror کے تو ہم اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے کہ آپ ہیں اچھے کہ فرق صرف ہی ہے یہ جیسے ایک فوٹ چھاٹ کے اندر وہ فیوٹ چیزیں ہوتی ہیں اور ہر ایک اپنا رم اور اپنا فلیور ہوتا ہے اور ہر ایک کو جب کنزیوم کیا جائے تو اپنی کلیقی سپیوئر جیتے لیے ہیں تو we are the salt of Pakistan ہم پاکستان کا نمک ہیں اور جو نمک ہے وہ اپنی جس چیز میں ڈالا جاتا ہے اس میں فلیور بھی آٹ کرتا ہے اس میں اس کو پریزرو بھی لگتا ہے اور زہر کو پاکتا ہے تو ہم پاکستانی کرسچن کو کسی کسی کا فیل پرولم نہیں ہیں انڈویٹوئر کیسی چھوٹے ہو جاتے ہیں چھوٹی زیادتیاں ہو جاتے ہیں باٹ وہ ہمیشہ سوشل پرولم ہوتی ہیں وہ ریلیجیس پرولم ہوتی ہیں آج تک سوشل ویڈیا میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کرسچن کے ساتھ زیادتی تو ہو گئی ہے بعد میں علمہ کانسل نے آکر اس کو بہتر کیا ہے وہ کو جن کو نہیں دکھتا تو کہ ریلیلی ڈیا میں تک سوشل و اگرین سوشل اور میں زیادت کی بہت فخر کرتا ہوں کہ ایستیوں والموں میں جا ہمارا بہت سوشل میں میں کیونکہ اپنے یقیئی نیبید شاہد میں مسلمان سوشل ریگا کرسچن پر سوشل میں بہت خوشل اگر مسلمان سوشل ریگا میں کسی اور مسلم مادر سوشل ریگا تو شہر بھی جی فکس پسکتہ شکریہ شکریہ